اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدینہ عند اللہ الاسلام اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اللہ السلام الدینہ صدق اللہ اللہ لازیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الاقدتم من لسان یفقه قولی دو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہیں ایک سورہ آل امران کی آیت نمبر نائنٹین ہے چپٹر تری ورس نائنٹین ان الدینہ عند اللہ الاسلام اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے مذہب نہیں دین اس کے بعد میں نے سورة المائدہ چپٹر فائی ورس نمبر تری کا ایک سیگمنٹ ایک ٹکڑا پڑا ہے جس کا ترجمہ میں کر دوں کہ اليوم اکملتو لکم دینکم today آج perfection یہ اليوم ہے یہ proper noun ہے متخاص اليوم اکملتو لکم دینکم آج ہم نے جو دین اسلاموں مکمل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور تمام نعمتیں جو بسٹور تھی وہ ہم نے کر دی پوری اور ہم کیا چاہتے ہیں وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ الدِّينَ اور اسلام ہی صرف ایک چیز ہے جو اینڈ میں رہ جائے گی وہ ریلیجن ہے یہ تمام نعمتوں کے بعد اليوم اکملتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ الْإِسْلَامَ الدِّينَ سورة علمائزہ چپٹر فائی ورس نمبر تھری کا میڈل سیگمنٹ یا آدھا سیگمنٹ کہلیں تو دو آیات ہوگئی ایک کہ اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ اسلام ہوگا یہ سورة عالی عمران کے ایک اور جگہ بھی آیا ہے اور جو انیس میں آیا ہے کہ صرف اللہ کی نظر دین جو ایکسپٹ ہوگا یہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے اور آج ہم نے یہ دین مکمل کر دی وہ صرف اسلام ہو اور کوئی شئے نہ ہو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا کمپلیکس ہے اس کے اندر ہماری جو ذکی منافقت انٹیلیکشول ہپاکریسی اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایمفیسائز کروں گا تھوڑا سا کرنٹ افیر پہ چلا جاؤں جو پاکستان کے اندر ہم سن رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بدکاری اور گھٹیا لیول کی جو باتیں اور نیوز ہم لوگ اردگرد سن رہے ہیں میں نام نہیں دینا چاہتا لیکن آپ سمجھ جائیں گے ہومو سیکشولیٹی کے جو ایکٹس ہیں وہ خواہی مداریس ہو سینماز ہو یا آپ کے ڈیٹنگ سپوٹس ہو یا نارمل سیکلر لوگ ہوں ریلیجیوس تبقہ ہو تمام ہومو سیکشولیٹی ایکٹس یا پھر فورنیکیشن زناکاری یا پھر ایڈلٹری شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرنا باہر مو مارنا یہ تمام ایسپیکٹس جو نیوڈیٹی ایم موڈیسٹی وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں اس کو پہ میں ڈسکشن کروں گا لیکن میرا جو ڈسکشن کرنے کا جو کرائیٹیرین ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا تو پہلے سمجھ لیں سب سے پہلے چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اندر جو انٹیلیکشول ہپاکریسی گھس گئی ہے اس سے پہلے ذرا باہر نکلیں ہم نے رکھ تو لگا لی nothing must be done to the repugnant of holy قرآن and sunnah ہمارے جو objective resolution ہے لیکن ہم نے اس کو implement کبھی کیا ہی نہیں تو جب implement نہیں کیا اور یہ تمام چیزیں ہمارے اردگرد جو چل رہی ہیں تو اس کی جو desensitization escalation جو بھی بھڑک رہی ہے اس لوگوں ناس کے میں صرف اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہمار رضی تعالیٰ نو کے دور میں جب ایک چور جو تھا اس نے چوری کی اس کے ہاتھ کٹ جانے چاہیے تھے اور جب پچھا گیا انکوائر کے تو میں نے تو کھانا ہی نہیں کھایا تو اس کا ذمہ دار حضرت ابر نے اپنے آپ کو ٹھہرایا اور اس کے ہاتھ نہیں کٹے بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سزا تب دو گے جب فتنے کو رکا ہوا ہو فتنے تو آپ کے ملک میں ہمارے ملک پہن فورچنیٹلی مطب ایک میٹر چھوڑو تو اگلے میٹر پہ آپ کے اس اپنے فترہ ہوتا ہے عورتوں کو لباس پہننے کی تہذیب نہیں ہے باتیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ خود آپ نے سارا کام سارے کے لباس ننگے پہننے ہے فیشن بنا آگے فیشن کی آڑ میں اور مر جب دیکھے تو وہ پرورٹ ہے یہ ہے اصل میں انٹیلیکش ہیپوکریسی بنانے والا خالق ہے اس نے مرائے مرد اور عورت کو اس کے بیٹ میں کشش پیدا کر دی تو اگلی خود 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 تم اور میں نہیں رب نے کیا کریٹ کیا کہا عورت you should be vigilant کیوں کیونکہ اللہ نے مرد کے اندر ایک کشش مرد is active in sexuality in sexuality in regards towards woman وہ active ہے similarly woman is passive تو جب یہ active چیز passive چیز سے ٹکرائے گی تو active is proactive woman is not اللہ نے تبیہ قرآن میں صورت احضاب میں فرما دیا ورس 59 میں کہ عورت نبی کی بیوی بیٹی ہو اور مسلمان عورت اپنے آپ کو کور کرو تمہارے لئے بہتر ہوگا جب تم باہر جو گئے معاشر کے اندر تاکہ تمہیں آئی کینڈی کا فلسفہ نہ اپنایا جائے جو آج مغربی تہذیب ہوا عورت کو بٹھاؤ ہر جگہ اور آج عورت وہاں پر کیا ہے پتائیں آپ میں نہیں سکھا تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اگر عورتوں کو اپنے بڑی وقار کی فکر ہے تو پھر وہ اس وقار کے ساتھ رہیں ضرورت کے تحت اپنا کام کریں یہ ہے اسلام اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے اسلام کی تعلیم نہیں لینی تو ٹھیک ہے اپنی بک پک کرتے رہنا ہے عورت کی ازادی کے نام پہ ایک فالس پی ٹیکس کرنا ہے کہ ہمیں ازاد کرو ازاد کرو ازاد کس شہر سے ازاد کرو ازاد ہی تو ہو یہ عزت جو دیا یہ محمد عربی صلی اللہ کی دی گئی ہے جاکہ یونانی عورتوں کے بارے میں پڑھو کیا ہوتا تھا تاریخ میں یہ آج کی باتیں جو آپ لوگ حضم نہیں ہوتی وہ اس لئے نہیں ہوتی کیونکہ آج آپ کا دماغ ہو گیا برین باس فیشن کے نام پہ بنائی جاؤ تو پھر یہ تمام ہوموسیکشوالیٹی یہ تمام ایڈلٹری فورنیکیشن اور ہوموسیکشوالیٹی میں دونوں اعتبار سے بات کر رہا ہوں سمجھ گئے ہوں گے آپ مرد مرد اور عورت عورت یہ جو بربادی ہمارے ملک میں آگی جنم لے گئی بھی ہے یہ ہوموسیکشوالیٹی یہ آپ کا نام یہ فورنیکیشن ایڈلٹری یہ تمام چیزیں کیوں جنم لے کر گئیں یہ کیوں بنی اور پھر ان کے اوپر سزا کیسے بنائی جائے گی مجھے یہ بتائیں ٹی وی میڈیا پہ چلے جائیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میڈیا کا یہ جو باتیں پھیلانا یہی قرآن اس کے خلاف ہے اللہ بات قرآن میں فرماتے ایول مست ناٹ بی سپریڈ اوپنلی لیسٹ دو وکٹم شوڈ گیٹ جسٹس فروم دو جیوری یہ ہے قرآن کی ورڈکٹ کہ جو وکٹم ہے جس کے احساس زیادتی ہوئی ہے صرف وہ جیوری کے پاس جا کے انصاف لے گا اگر نظام ہوتا تو نظام ہی نہیں تو کیا کرے میڈیا والے اپنے کیمرہ لے کے چلے جاتے اور وہ تمام ایول ہر جگہ سپریڈ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی جو ہے سیڈیسٹک پلیجرز لیتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ بد فیلی ہوئی ہے اچھا اس نے ایسے کی ہے اس میں سے مجھے رستہ پتا دی عورت کا ریپ ہوا ہے جس آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں کیس ہوا تھا عورت پوری میڈیا میں پھلایا اب ظاہر بات ہے جب نیکس ریپیس جائیں گے تو وہ سیکھ لیں گے کہ ہم سے یہ غلطی جو جو ہم ایک بیٹر وے سے ریپ کریں گے یہ ہوتا ہے جب ایول سپریڈ ہوتا اور یہ قرآن کا فتوہ ہے میرا نہیں اللہ نے فرما ایول مست ناٹ بی سپریڈ اوپن لی کوئی بھی ایول کام ہے اوپن سپریڈ مت کرو صرف جو زیادتی جس کے تا ہو یہ وکٹم ہے وہ جائے جوری کے پاس انصاف لے کر آئے لیکن افسوس ہے کہ انصاف پروائیڈ کون کرے when you do not have a system of total just social system sooner or later people will take weapons in their own hands یہ تو problem ہے جو bureaucracy اور جو یہ powerful لوگ بیٹھے میں ہیں یہ مافیا جو بیٹھا ہے یہ کون کنٹرول کرے گا یہ تو پوائنٹ سارا جب تک اسلام کا total social political economic system نہیں بنے گا کچھ نہیں ہونے والا mark my words اس کو لکھ لیں یہ انگریف کر لیں کہیں پر کچھ نہیں ہونے والا یونکہ جو methodology محمد عربی نے دی تھی that was the perfect methodology and we are not following it then simmer in your own soup ہمیں ہمیشہ کہتا سمر کرو سورة المائدہ chapter 5 verse 105 آیت کے اندر اگر آپ اس کی تشریف پڑھیں تو ابو بکر الصدیق رضی تو جب یہ آیت پڑھی اور اس کے اوپر ایک حدیث پیش کی نبی پاکس نے فرمایا جب تم دو کام چھوڑ دوگے تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر برائی سے روکو گے نہیں اور اچھائی کی تلقین نہیں کرو گے یہ دو کام چھوڑ دوگے تو اللہ تمہاری دعائیں سننا چھوڑ دے گا اور تمہیں ایک عذاب میں مبتلا کر دے گا اب بتائیں بتائیں مجھے کہ یہ دو عمل ہم کرتے ہیں مخصوص جماعتیں وہ کر رہی ہیں یہ مخصوص جماعتوں کا کام نہیں تھا تعمرونا بالمعروف یہ پوری امت کا کام تھا یہ پوری ایک نیشن کا کام تھا خدا نے تم لوگ کو ہم لوگ کو ایک ملک دیا ایک ازاد ملک دیا ان ہندووں سے چھوڑ کے گائے کا پشاپ پینے والے یہ مورتیوں کی پوجہ کرنے والے یہ عورتوں کو زندہ جلانے والے مرد مر گیا تو عورت کو بھی مارو ساتھ میں یہ لوگ ان کی تہذیب اور کلچر رہ گیا ہمارے پاس دن رات ٹیلی ویژن کی اوپر دیکھتے رہنا انڈین میڈیا کو انڈین موویز کو انڈین کلچر کو بس یہ رہ گیا ہمارے پاس رول موڈل بچہ 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 ناچی جاؤ ناچی جاؤ ناچی جاؤ بس ان کے اور ہے کیا آپ ان کے ہولیے دیکھیں ناچنے کے لاوہ اور آپ تو سونے پر سو ہاگا زنا اتنا زیادہ وہاں بھڑ چکا ریپ اتنے زیادہ کیسز ہے عجیب ملک ہے اور دکھاتے دنیا کو آنکھ ہے کہ ہم سے بہتر ہے کوئی نہیں ملک نہیں ہے نہ کوئی کورس ہے ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے اسلام کا وہ جو میتھوڈالوجی تھی اس کو اپلائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا نہیں کروگے تو بس ٹھیک ہے پھر یہ چلتا رہے گا اور یہ جتنی عورتیں ٹی وی پہ آکے پک پک کرتی ہیں کہ فلانے پنشمنٹ آخرت میں اللہ جانے اور بندہ جانے دنیا میں شریعت کی اس کو سزا ملے گی لیکن شریعت ہو تو سہی جب شریعت کی سزائیں ہم دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ بڑا سخت مذہب ہے وہ ٹیروریزم ہے یہی عورتیں یہ جو آج باتیں کرتی ہیں میڈیا بیٹھ کے ملاؤ نے یہ کر دیا ان کو تو یوں کر دو ان کو تو وہ کر دو جب اسلام وہ اور یہ کرتا ہے تو یہی باہر نکل کے آکے کہتی ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے ابھی صرف جو ہے بات ملاؤ کی ہو گئی تو اب اسلام سخت کر دو یہی ان کا ایک لیبریٹر یہی ان کا ایک لیبرل مسلم ہوتا تو کہتے نہیں جی اسلام سزائی نہیں دیتا اسلام تو معافی درگزر کرتا یہ ہے انٹیلیکچول ہپاکریسی جسے ہم لوگ گزر رہے ہیں پہلے تو آپ بتاؤ آپ کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے لاؤسٹ آف نیشن ہو کیا ہو لاؤسٹ آف آئیڈنٹیٹی سے گزر رہے ہو کیا اس پاکستان سیکلر سٹیر اور اس پاکستان اسلام ریپبلک اور پہلے یہ تیہ کرو بند کمرے میں بیٹھ کے ہم ہی ہماری شنافت کیا جس قوم کی شنافت نہیں ہوتی ہمیں رحم اللہ فرماتے تھے ہم اس ڈائیلیمہ میں پھنس گئے ہیں ہم اس ڈائیکوٹومی میں پھنس گئے ہیں لاؤس نیشن اب سکول کے دیکھو چھوٹی بچیوں محراب لگے ہوئے ہیں اور اس بغیرتی کے اندر مقتلا ہیں بے شرم لوگ سینما میں چلے جاؤ تو وہ لڑکا لڑکی بابا کو کہہ کہ ہم لوگ کیا کرنے گئے وہ مو مار رہے ایک دوسرے کا بھائی یہ تو ایک مسئلہ نہیں یہ ہر سوسائٹی ہر دپارٹمنٹ میں یہ ہاں گیا اس ٹائم اسلام بتائیں کیا اسلام صرف یہی کہتا ہے کہ جب زنا کرو کہ تب سزا ملے گی یا اس کی بحیث میڈیا پر آئے گی تاکہ میڈیا کو ٹی آر بھی مل جائے یا اسلام کہتا ہے لا تقرب زنا کے زنا سے قریب مت جاؤ اسلام تو پہلے کھڑا بڑی کرتے ہیں ہم حکمت کی کہ بھئی حکمت ہوتی ہے طریقوں کو لے کے چلنا بس تعویل مسائل کو بہانا 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 بھئی آپ اگر سیاست میں ہیں تو پھر آپ implementation جب نہیں کر پائے اتنے سالوں سے کوئی چیز تب کر رہی ہیں سیاست میں اور میں جتنے بھی علماء کی جو بھی پاور ہے سیاست میں وہ کیا کر رہی ہے implementation باتیں نہیں باتیں تو میں آپ کو ہزار پیش کر سکتا ہو اسلام یہ کہتا ہے implementation کی بحث ہو رہی ہے کہ کون کرے گا بتائیں who کون ڈالے گا who will bell the cat جو ہے نا cat کے گلے میں گھنٹی کس باندھ رہی ہے یہ تو مفتی کر رہے ہے وہ بے شک عام لڑکا لڑکی کر رہے ہیں بے شک وہ married couples کر رہے ہیں بے شک وہ homosexuality ہے وہ بے شک gayz ہیں lesbians ہیں what's what's جتنے بھی بدکاریاں آپ کے ملک میں ہو رہی ہیں یہ سارے جو ہے accountable ہے اور اس سے پہلے accountable ہے آپ کا سسٹم جس نے کبھی بھی ان فتراؤں کو نہیں روکا یہ سارا وقت بولتے رہنا بھئی یہ بندہ پرورڈ وہ بندہ پرورڈ مردوں کو یہ کرنا چاہئے فلان چیز عورتوں کیا کرنا چاہئے عورتوں کیا کرنا چاہئے ٹرانسلوسن ڈرس پین کے فیشن کے نام سے پورے سڑکوں پھرنا چاہئے چھوٹے چھوٹی بچیوں کو غلط وحیات اور فہش نباز پناکے محلے میں چھوڑ دینا چاہئے یہ کرنا چاہئے بتائیں تو صحیح نا عورتیں جتنی ہیں جن کو بڑی تکلیف ہو جاتی اچانک پھر نکل آتی ہیں وومن کے نام سے جس عورت کو ننگا ہونے کا شوق ہے نا وہ پولیٹیکل اسائلم لے اور باہر کے ملک ویسٹرن ملکوں دفع ہو جائے اور وہاں جا کے اپنا لینڈ آف دوم سائل لے لے پاکستان جو بنا تھا وہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا تھا انفورچنیٹلی چور دروازوں کے ایسے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی بٹ we have the objective resolution and nobody dare کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو پیدا ہوا ہے جو اس resolution کو نکال کے دکھائے یہ پاکستان ہے جس کے اندر یہ بات آج بھی مجود ہے لیکن ہم لوگ apply نہیں کرتے وہ ایک الگ ٹوپک ہے تو جس نے ننگا ہونا ہے جس نے گے بننا جس نے لیزبین بننا جس نے پاگل بننا جس نے سک بننا جس نے انسیس ریلیشنز کو سپورٹ کرنا جی ایگنوستک ہے دھیریہ ہے سکپٹک ہے یہ سارے یہاں سے دفعہ ہو جائیں اور مغرب میں جا کے کسی ملک میں جا کے نماکیزی کونے میں ویلیج میں چلے یا پکڑا گیا لیکن پرائیس پی کرنے سے پہلے سسٹم تو پروائیڈ کرو نا سسٹم کی در آپ کے پاس ہال روڈ چلے جاؤ وہاں پہ ڈی وی ڈی 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 ہر فاہش فلم آپ کو آویلیبل ہے پولیس بھی جانتی ہے سسٹم بھی جانتا ہے ہر شہاب کے ملک کے اندر کتنی گندی فاہش ویب سائٹس ایکسس ہوتی ہیں ہر جگہ سب کچھ ہے ہر چیز اوپن ہے فیشن کے نام سے ہر چیز اوپن ہے ٹی وی ڈراما کے نام پہ ہر فاہش سٹوریز اوپن ہیں اس کے بعد جب انسان یہ سارے عمل کرے گا تو کون ذمہ دار ہوا ذمہ دار انسان تب ہوگا جب نظام ہو عمر فاروقی اور اس کے بعد کسی نے کسی عورت کا ریپ کیا پھر ہوگی سزا آپ پکڑے عورت نے اس کا جی ریپ کر دے فلانے اس کو ملس کر دے اس کو سزا دو سزا دو تو سزا ان کو نہیں دینی جنہوں نے یہ سارا نظام سیکولوجس بھی یہ بات کہا چکے جس کو آج چل کی موڈرن لوگ جو ہے بابا مانتے فریٹ سیگمنٹ اس نے کیا بولا کہ اللہ نے قرآن میں ٹیسٹیفائی کر دیا یہ کون ہوتا ہے فریٹ سیگمنٹ کون ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا سرہ آل امران چپٹے 3 برس 14 میں کہ حق الشہوات مرد اپنی شہوت میں سب سے پہلے کیا چیز کو ویٹ کرنا چاہتا ہے یہ تمام چیزیں اللہ نے مرد کی فتر میں ڈال دیا تو پھر کیوں بتا عورت کیوں آزاد پھر کے فہش چیزوں کے ساتھ لباس ٹین کی پھر دیا تو دیکھیں منافق ہم سب ہیں جب تک ہم لوگ آنس نہیں ہوں گے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والے جس نے جو حرکت کی یہ تو اب قانون جانتا ہے اور اسلامی کانسٹیوشن جانتی ہے کہ ساری کیس سٹڈی کی جاتی ہے سب اس میں وکٹم ہے وکٹم ہے اس کو انصاف دینا جیوری کا کام ہے وہ نہیں جاتا وہ تو قیامت کے پیش ہوگا اور جو کرنے والا ہے جو کلپریٹ ہے کلپریٹ ہے اس کے ہے جو سامنے آگیا بیچارہ وہ رگڑا گیا اور جو پیٹ پیچھے بیٹھ کے پاورفل لوگ سارا کچھ زناکاری کر رہے ہیں ایڈلٹری فورنیکیشن پری میریٹل سیکس ایکسٹر میریٹل فیرز یہ سارے کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلل کیونکہ وہ لوگ بہی بہت پاورفل لوگ ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے نظام جب تک اسلام کا نہیں ہوگا یہ تمام چیزوں کبھی سٹاپ نہیں ہوگی اور آپ کبھی بھی کسی کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ گلٹی ہیں خود آپ کو پتہ ہے جب سارا دن رات ننگ آپ کے ملک میں میسر ہوگا تو سونہ اور لیٹر کوئی بچی ریپ ہوگی اور وہ بچی نادان آپ لوگ کے سسٹم کے وجہ سے ماری گئی ہے یاد رکھئے گا یہ سائیکولوجی بولتے ہیں انسان کا جو دماغ سن ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی عزمائش ہے عورت عزمائش ہے دولت عزمائش ہے یہ ساری عزمائش ہیں انسان کی اور اس کا کنٹرول تب ہوگا جب اس کا سسٹم کنٹرول ہوگا ہر بندہ اپنی فیزیولوجی کے مطابق ایکٹ کرے مرد وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لئے کمپیٹیبل کیا ہے عورت اتنا پانچک اتنا پاؤں پھلائے جتنے اس کو اللہ نے کہا ہے جب بھی کوئی چیز آپ اپنی حرکت سے یا اپنی پرامیٹر سے زیادہ کروگے تو ظاہر سی بات ہے جو مشین ہے اگر آپ اس پہ زیادہ لوٹ ڈالیں گے وہ مال فنکشن ہو جائے گی تو غلطی تب ہوگی جب آپ اپنے قرآن کو پیچھے کر دیں گے سنت اور قرآن پر عمل یہ واقعات ہی معاشرے کے لئے کیا کیا اور اسلام مسلمان کا فرض سب سے بڑے بڑے میں نے ایک مولوی صاحب دیکھے تھے وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بدکاری کی ان کو منارہ پاکستان سے اٹھا کے پھینک دو ان مولوی صاحب سے پوچھے ہیں وہ تو آپ نے فتوہ دے دیا لیکن آپ نے اس کا کیا کی ہارڈ روڈ کی موویوں کے اندر گندی فاش موویاں ملتی ہیں جو گلی گلی میں گند اور ایکسیس ہو رہا ہے جو معاشرے میں عورتیں کھل کے پھر رہی ہیں جو زناکاری بدکاریاں کینٹ اور ڈیفنس میں ہوتی ہیں مولوی صاحب آپ نے ان کے بارے میں کیا کیا کونسی تنظیم اٹھ کے آپ نے تحریک اٹھائی بس وکٹم پکڑو اس کی گردن تباؤ میں کسی کو سپورٹ نہیں کر سزا ملنی چاہیے یہ اس کام غلط ہے لیکن جو زقی منافقت ہم سب کر رہے ہیں اس کی اوپر میں نے آج بیان دینا تھا ہم all ذمہ دار ہیں بس یہ بات تھی جب تک نظام نہیں نافذ کرو گے یہ کام چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے سزا اور پنشمنٹ اور مجرم یہ سارا کھیل تماشا بندر بانڈ چلتا رہے گا اور میڈیا کو سب سے پہلی ٹی آر بھی چاہیے فانش نیوز میڈیا آپ بھی سن لیں اللہ نے منع کیا آپ کو یہ بات کرنے سے ایول ریپلیمنٹ کیا جائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین